ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ہمارے شہزادے جو ہے نا آ چکے ہیں چلو ہماری لیبر کچھ کام تھی تو چلو مزدور بڑھ جائیں گے نا شہزادے مدنی صاحب ماشاءاللہ سے باڈی بیلڈنگ دکھا رہے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے ہماری جو مکان کی بنیادیں ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جی ہمارا پامپ جو ہے نا وہ فیکس ہو چکا ہے ابھی اس کو چلاتے ہیں چلا یہ دیکھیں جی پانی ماشاءاللہ سے آ جکا ہے ہماری نہیں لی ہے آپ نے گفت آیا ہوا ہے کہاں سے ملتان سے تو مجھے گفت کیوں نہیں کیا آپ نے ایک ہی گفت تاو کو کیسے کرتا ہے محبت کو تب پتہ چلنا تھا کہ آپ نے مجھے گفت کرتے تو میں انکار کر دیتا چلو آپ کی حسن حفظائی کے یہ دیکھنے والوں کی ہی سپورٹ اور محبت ہے کہ بہت اچھے اچھے جتنے بھی کامیاب یوٹیوبرز ہیں تو انہوں نے ہی سپورٹ کیا ہے کہ وہ آج کامیاب ہیں ہمیں بھی ان کی سپورٹ سے کامیابی ملے گی تو مجھے آج ایک کسی بہت ہی پیارے دوست نے اپنے نے ایک ویڈیو میسیج سینڈ کیا ہے وہ ویڈیو میسیج سن کر مجھے جو ہے نا بس میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے دوستوں سے وہ شیئر کروں اور وہ میسیج کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کال کا جو دور ہے نا اس دور کے مطابق کچھ ایسی تلخ حقیقت بیان کی گئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گھر لیکن خاندان اس میں چھوٹے ممکن ہے کہ آپ میری بات صحیح اتفاق نہ کریں لیکن اس کے بعد جی آگے انہوں نے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ زیادہ ڈگریوں عقل کی کمی دنیا نے طیب میں بہت ترقی کر لی لیکن صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل کو بھی آج تک کنٹرول ہی کر رسائی چاند تک تو انسان کی ہو گئی لیکن پڑوسی کی خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کتنا تکلیف اور قرب میں ہے کمائی میں اضافہ تو ہو گیا آج کا لیکن ذہنی سکون سے نہ آج نہ رہے معلومات میں اتنا اضافہ ہو گیا سمجھ بوجھ کی کمی ہو گئی اس کے علاوہ جی ذہانت میں اتنا اضافہ ہوا کہ احساسات سے ہی آ رہی ہو گئے انسان کئی رشتے ہمارے اردگرد ہوتے ہیں لیکن سچی محبت کہیں بھی نہیں سوشل میڈیا کے دوست آج کل سینکڑوں بلکہ لاکھوں یا ملین میں بن جاتے ہیں لیکن ساتھ دینے والا ایک بھی نہیں ہوتا انسانوں کی دنیا لیکن انسان ایک بھی نہیں کہیں بھی نہیں کیونکہ انسان انسانیت سے ہے انسانیت احساس ہے اور وہ احساس جب نہ ہو تو پھر انسان انسان نہیں ہوتا اس کے علاوہ جی آج کل فیشن کا دور بھی ہے اچھے اچھے برینڈ بھی یوز کرتے ہیں مہنگی گھڑیاں تو ہمارے پاس آئیں مگر کسی کے لئے وقت نہیں ہے سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیات سے ہوں گے الحمدللہ سمع الحمدلہ بلکل خیریت سے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والا لوگو اپنے حفظ امان میں رکھے ہنستہ اور مسکراتہ رکھے بالکل پھولوں کی طرح تو میری چھوٹی سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو مجھے سبسکرائب کریں لائک شیئر کمرس ضرور کرنا ہم سے ملنے آئے ہیں بہت ہی پیارے ہمارے دوست یوٹیوبر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان سے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں عید کے سلسلے میں جیسے کہ ہر کوئی چھوٹیاں کرتا ہے کوچھ دن کام وغیرہ سے تو شاید انہوں نے بھی اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہوگا تو یہاں پر آگئی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی جن کیا ہے الحمدللہ جناب اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تربوز آ چکا ہے لیکن مہمان جو ہیں اپنی سیلپی میں لگے ہوئے ہیں تو فیاض بھائی آ جائیں یار وہ بولتے ہیں نا کھانا تھنڈا ہو رہا ہے تھنڈا نہیں ہے پہلے تھنڈا ہے یہ تھنڈا نہیں تھنڈا یہ تھنڈا نہیں تھنڈا یہ تھنڈا نہیں تھنڈا یہ سانڈ مطیقہ کھانے ہوں تو بعد دوستو ان کو تو آپ جانتے ہیں یہ میرے پیارے جو ہے نا محبت بھرے سالہ جی ہیں تو ان سے بھی دعا سلام لیتے ہیں شرمار آئے آدت بن گئی آدت بن گئی آدت تولو چاہا چلا کوئی بات نہیں آپ حوصلہ رکھو دل چھوٹا نہیں کرو کیونکہ میں نے آپ کو کبھی شرمیدہ تو نہیں کیا نہیں کیا بہت ہاں ساتھے رہتے ہیں ہاں تو ایسا یادی نہیں لی ہے آپ نے گفت آیا ہوئے کہاں سے ملطان سے تو مجھے گفت کیونکہ آپ نے ایک ہی گفت آپ کو کیسے کرتا آپ کو محبت کو تب پتہ چلنا تھا کہ آپ نے مجھے گفت کرتے تو میں انکار کر دیتا چلو آپ کی حوصلہ فضائی کے ابھی دے دیتے ہیں آپ کو گفت چلو کمال محبت چلو جی تو پیارے دوستو یہ دیکھیں میرے چھوٹے شہزاد مدنی صاحب ماشاءاللہ سے باڈی بیلڈنگ دکھا رہے ہیں ہاں مدنی بور چلا دیا ہم ٹیوب ویل کو نا بور بولتے ہیں تو وہ ٹیوب ویل چلانا تھا اپنا چارے کے کھیت میں یہاں پر یہ دیکھیں جی بیبو صاحب آئے ہوئے ہیں اور کلفیاں لے کے کھا رہے ہیں ہاں بیبو کیا حال ہے ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں کلفیاں کھا رہے ہو کہاں سے لی ہیں چاچو سے لی ہیں کیسی ہیں کلفی مددار ہے نا اچھا صحیح ہے تو بیبو صاحب یہ دیکھیں کلفی انجوائے کر رہے ہیں اور ان کی لوگ چیک کریں ماشاءاللہ سے چلو جی بیبو صاحب اوکے ہو گیا جی چلو جی ٹھیک ہے جاؤ پیارے دوستو یہاں پر ہم اپنا فٹ کر رہے ہیں پمپ یہ وارٹر پمپ ہمارا فیکس ہوا رکھا ہے تو اوزار یہ دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں ابھی یہ بورنگ جو ہے نا اس کی جگہ جو ہے نا یہ صاف کر رہے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم نے اپنی جو وارٹر پمپ وہ فٹ کرنا ہے اور یہ میرا بھتیجہ دیکھیں کما رہا ہے اپنا محنت کر رہا ہے حلال رزق کما رہا ہے ہے نا پتیجے جی بول دا نہیں جی آسے ہی کمندے پیوں ہاں حلال ہے بھم حرام لگ جہاں پیوں پٹی کو حلال ہے اچھا اور ادھر دیکھیں جی ہمارا چھوٹا بھائی اینٹیں جو ہے نا یہاں پر جمع کر رہا ہے چنائی کے لیے موٹر فیٹ ہوتا ہی پھر ہمارا پانی جو ہے نا جب آ جائے گا تو پھر ہم چنائی شروع کریں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ میرا بھانجا سلیمان صاحب پتہ نہیں کیا ہے جی میں کیا پہیودی کھیت ہے چھوٹا بیلوریاں پہیودی اچھا کنچے پہیودے ماشاءاللہ جی ہمارا پانپ جو ہے نا وہ فیکس ہو چکا ہے ابھی اس کو چلاتے ہیں چلا یہ دیکھیں جی پانی ماشاءاللہ سے آ چکا ہے ہمارا ماشاءاللہ چلو جی باقی اب پائپ وغیرہ کے انتظام کرتے ہیں اور باقی بند کر دے بھائی ابھی ہمارے پاس بجلی کا تو انتظام نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے نا سولر اور بیٹری پر اس کو چلا رہے ہیں یہ ڈی سی سولر پمپ ہے بارہ وولٹ کرانٹ پہ لیتا ہے یہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ہمارے شہزادے جو ہے نا آ چکے ہیں چلو ہماری لیبر کچھ کام تھی تو چلو مزدور بڑھ جائیں گے نا حادی صاحب عیوب صاحب اور جانی صاحب آ چکے ہیں یہاں پر ہاں جانو کیے ڈے ہوئے سلانٹ ہوئے نو شرمارا ہے او بلا سلانٹ ہوا آگے نو کام کرو آئے رہے کریں دو ہاں ہاں جی شلو جی تو ماشاءاللہ سے ہماری جو مکان کی بنیادیں ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں الحمدللہ ابھی جو ہےنا میں جا رہا ہوں شہر کی طرف کیونکہ سیمنٹ بجری جو ہےنا کنکریٹ وگر ہم نے وہاں سے لے کر کے آنی ہے تو وہ لے کر کے آتا ہوں انشاءاللہ اس پر صبح لنٹر بھرا ہی کریں گے پھر آگے کا کام بھی کریں گے اور ریتی بھی مگوانی ہے اور ریتی کے لیے بھی میں نے بولا ہے گاڑی والے کو صبح انشاءاللہ یا شام تک ریتی بھی آ جائے گی انشاءاللہ حالاظر تو آگے کی روٹین بھی انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے ماشاءاللہ اتنا تازی اور سبز بھنڈیاں ہیں جی ماشاءاللہ گرین گرین ہے چلو جی آج ہم پکا رہے ہیں بھنڈی یہ جی توفیق خان جا رہے ہیں سیمنٹ کے لیے وستی اللہ بکس چوک پہ چلے جاؤ وہاں پر آشک شا کے اڈے پر سے ایک بری لے وہ ریت کا میں نے بولا ہے ریتی بھی آ جاتی ہے چلو جب تک صبح وہ تیگہ بگرہ لگائیں گے پھر باقی جو ہے میں شہر سے لے آنگا ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں تہا کل کا مطابق دھیاری ٹوٹ جائے گی چلو ٹھیک ہے جاؤ جلدی ایک شام ہونے بڑی یہاں پر یہ دیکھیں ملکو صاحب جو ہے سائیکل چلا رہے ہیں ملکو صاحب ملکو صاحب ملکو سائیکل چلے میں پیو اچھا اور یہاں پر بچے بتخ کے چوچوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ نہا رہے ہیں پانی میں اور یہ بتخ ان کو کٹنے کے لئے غصہ کر رہی ہے اور یہ نیچے چارہ پڑا ہوا ہے تو وہ بچے چارہ بھی کھا رہے ہیں جانو نہ پکر کٹنے کے لئے کٹنے کے لئے بنایا ہوا ہے لیکن ان کا محمد فیاض ہے محمد فیاض ہے انشاءاللہ بھئی کے جو بھی ویوئر ہیں وہ ہمارے چینل پر لازمی آئیں ہاں ضرور انشاءاللہ کے چینل پر آپ ویزٹ کریں بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں اور انہیں بھی فل سپورٹ کریں جس طرح ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی محبتوں کا ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے بلکل تو آپ کی محبتیں اور ساتھ ہمارے جو ہے نا قائم رہے ہیں تو اس سے ہماری کامیابی ہوگی بلکل اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ دیکھیں یہی ہے یہ دیکھنے والوں کی ہی سپورٹ اور محبت ہے کہ بہت اچھے اچھے جتنے بھی کامیاب یوٹیوبرز ہیں تو انہوں نے ہی سپورٹ کیا ہے کہ وہ آج کامیاب ہیں ہمیں بھی ان کی سپورٹ سے کامیابی ملے گی کے لیے ہم تو ہر ویڈیو میں ہر وقت دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں اور ان سے اپیل بھی کرتے رہتے ہیں تو مزید انشاءاللہ جیس طرح انہوں نے آج تک محبت دی ہے آئندہ بھی محبت ہمیں ملتی رہیں گے انشاءاللہ اجاز بھائی یہ بھی ان کی ویڈیوز میں آتے رہتے ہیں اکثر گارٹ شاپ ان کی جو انہ ہوتی رہتی ہے کیونکہ ان سے ملاقات تو میری آج ہوئی ہے لیکن ویڈیوز میں ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں اجاز بھائی کیا حال ہے ٹھیک تھا خیریت ہے طبیہ ٹھیک ہے نا شکر ہے ماشاءاللہ جی ان کے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب تاکہ اس سے حاصلہ افضائی ہو امید کرتا ہوں پیارے دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ